بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں میں ہوں علی کامران کازمی امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے ساتھ جو ہے وہ اسٹریٹ لائف انشورنس پولیسی کا گولڈن انڈومنٹ پلان جو ہے وہ ڈسکرس کرنے جا رہا ہوں وہ تمام دوست جو کہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ علی بھائی اسٹریٹ لائف انشورنس پولیسی کے حوالے سے بتائیں دیکھیں گولڈن انڈومنٹ پلان جو ہے وہ اسٹریٹ لائف نے دو ہزار اکیس دو ہزار بائس کے اندر اس کو لانچ کیا تھا لیکن اس کی اس طریقے سے جو ہے اس کو ہائی لائک نہیں کیا گیا جس کے بارے میں بہت ساہی لوگوں کو نہیں پتا ہے آج میں گولڈن انڈومنٹ پلان کے حوالے سے آپ کو بہت ہی امپورٹنٹ باتیں بتانے جا رہا ہوں سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ صرف سات سال کا ہوتا ہے اس کے اندر سیون پریمیمز آپ کو دینی ہوتی ہے سات قسطیں دینی ہوتی ہیں اور اس کے بعد آپ کو بیس سال تک کے لیے بھول جانا ہوتا ہے کسی قسم کی کوئی انسٹورمنٹ نہیں دینی ہوتی اور اس کے بعد آپ کو اس کا جو ریٹن ہے وہ فائیو ٹائم زیادہ ملتا ہے انڈومنٹ پلان کی نزبر بھی تو گولڈن انڈومنٹ پلان ہے کیا اس کی کمپنٹ ڈیٹیل میں آج آپ لوگوں کو دے رہا ہوں دیکھیں میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ جس طریقے سے جو ہماری جو کرنسی یہ پاک روپیز اس کی قیمت گر رہی ہے ابھی بھی تقیبت تین دن کے اندر پاک روپیز کی قیمت جو وہ تقیبت پندرہ سے بیس پرسنٹ جو ہے وہ ڈاؤن ہوئی ہے آپ اس سے نازل لگا لیں کہ ایک ڈالر جو ہے وہ دو سو پچھتر روپے پہ چلا گیا ہے کم سے کم تین سو روپے پہ جائے گا تو آپ کی جو کرنسی ہے پاک روپیز وہ مزید ڈی ویلی ہو ہوگی پہلی بات دوسری بات آپ گولڈ کو دیکھ لیں کہ گولڈ جو ہے وہ اس پرد جو ہے وہ دو لاکھ پندرہ ہزار دو لاکھ بیس ہزار پر ٹریڈ کر رہا ہے تو اٹس مین کہ آج سے اگر دو مہینے پہلے تک اگر تو آپ کے دو لاکھ کی قیمت ڈیٹ تولے تھی تو آج وہ ایک تولے سے بھی کم ہو چکی ہے تو لہٰذا آپ کو اپنے پاک روپیز کو سیف کرنے کے لیے ابھی اسی باتیں کام بندہ تو گولڈ لے ڈیو پر جو آپ کی جو سیونگ پرپس ہے اس سے ریلیٹ ویڈیوز آئیں گی دو تین دن تاکہ آپ بہتر ڈیسیجن لے سکیں اور اگر کہیں پہ آپ کو انویسمنٹ کرنی ہے تو آپ بہتر تھی کیسے اپنا پیسے کو جو ہے وہ یوٹیلائز کر سکیں دیکھیں ایسٹریٹ لائف انشورنس پولیسی نمبر ون تو یہ کہ گورنمنٹ کی طرف سے تصدیق شدہ آپ کا ایک دارہ ہے اس کے جو ریٹن ہوتے وہ سب سے بیسٹ ہوتے ہیں دوسری انشورنس پولیسیز کی نیزبت اس کے جو ریٹن ہوتے ہیں وہ 97% زیادہ ہوتے ہیں اور یہ جو بونسیز ہے وہ ہر سال اناؤنس کرتے ہیں اور تقریبہ اپنے جو پولیسی ہولڈرز ہیں ان کو تقریبہ 97% دیتا ہے اس بونس میں سے اور اس کا جو پیسہ ہے جتنا بھی اماؤنٹ ہوتا ہے وہ یہ لوگ کہاں پہ جو ہے وہ لگاتے ہیں یہ گورنمنٹ کی جو سکیورٹیز ہوتی ہیں وہاں پہ لگاتے ہیں یہ بینکس کو دیتے ہیں یہ رینٹل جو پاورز ہوتے ہیں یہ ان کو دیتے ہیں یہ ریل اسٹیٹ کی جو سکیمز ہوتی ہیں یہ ان کو پیسے دیتے ہیں تو ان کو لاؤس بہت بہت مارجن کب ہوتا ہے ہمیشہ ان کو پروفیبیلٹی ہی ہوتی ہے کیونکہ ویسے بھی یہ 70 سے 80 ارب روپے کا جو ہے بہت بڑا ایک ادارہ ہے اب میں آپ کو جو پلان ہے اس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ گولڈر پلان کے اندر آپ کو 20 سال کا یہ پلان ہوگا لیکن آپ کو سات سال تک شروع کے سات سال کے اندر پولیسی کے پیسے دینے ہوگے سات سال کے بعد آپ کو جو ہے وہ کوئی پیسہ نہیں دینا ہوگا بلکہ آپ صرف اور صرف آپ کو جو ہے وہ 20 سال پورے ہونے کا انتظار کرنا ہے اور اس کے بعد جا کے اپنا اماؤنٹ لے لینا ہے تو یہ اس حوالے سے بہت زبردست چیزیں کہ پہلے لوگ اس چیز میں ڈرتے تھے یار میرے پاس ابھی تو گنجائش ہے کیا پتا آگے گنجائش ہو یا نہیں ہو کیا پتا دس سال کے آپ کو پیسے سات سال میں پی کرنے ہیں اور اس کے بعد آپ کو کوئی کسی قسم کی کوئی قسم نہیں دینی ہوگی اس کا میریفٹ کیا کیا ہے تین سال کے بعد آپ لون لینے کے قابل ہو جائیں گے جو آپ کو جو پیسے ہیں وہ دوسرے پلان کے نزبت اسٹریٹ لائف کی دوسرے پلان کے نزبت اس میں پانچ پرسنٹ زیادہ زافی پیسے ملتے ہیں میں آپ کو ایک چھوٹے سی مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ اس کا ایک لاکھ روپے والے پالسی لے لیتے ہیں تو اس کا سب اشور بنتا ہے دس لاکھ تین لاکھ روپے سیدھے سیدھے آپ کو وہاں پہ بچ گئے یعنی کہ اگر تو آپ نے نورمل پالسی پچاس ڈال والی کروائی بھی ہوتی تو آپ کو بیس سال میں دس لاکھ روپے دینے پڑتے اور یہاں پہ آپ کو سات سال میں سات لاکھ روپے دینے پڑھے تین لاکھ روپے سیدھے سیدھے یہ بچ گئے دس لاکھ والی پالسی کے آپ کو بیس سال کے بعد ملے گے تقریباً 42 سے 45 لاکھ کے درمیان درمیان جبکہ اس کے سات لاکھ روپے آپ نے دیئے ہیں اور آپ کو چالیس لاکھ کی قریب قریب پیسہ مل جائے گا تو یعنی کہ ایک بہت زبردست قسم کا اماؤنٹ ہے ایک تو یہ کہ آپ کی جان چھوڑیے گی ساتھ انسٹرولمنٹ دینے کے بعد نمبر ٹو بات یہ کہ آپ کی جو پالسی ہے باقی تیرہ سال تک آپ کو کچھ ہی دینا پڑے گا اور تین لاکھ روپے سیدھے سیدھے آپ کے بچیت ہو گئی اسی دن کے اگر دو لاکھ والی پالسی لیتے ہیں تو آپ کو سات سال میں چودہ لاکھ روپے دینے پڑے گے جبکہ ریٹر میں آپ کو تقریباً 80 لاکھ کی قریب قریب پیسہ ملے گا 80 لاکھ روپے وہ آپ کو ملیں گے اور چودہ لاکھ دو لاکھ والی پالسی کے در آپ کو چھے لاکھ کی بچیت ہو جائے گی تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ بہت زبردست قسم کی ہیں اس کے علاوہ اس کی جو ہے اگر تو آپ پالسی لیتے ہیں اور آپ کو سمجھ میں نہیں آتے ہیں تو آپ چودہ دن کے اندر در واپسی بھی ریورس بھی کر سکتے ہیں آپ کے پیسے کسی قسم کی کوئی کٹک نہیں ہوگی اور آپ کو پورے پیسے بھی مل جائیں گے اس کے کچھ جو شورٹس ہیں وہ میں اپنی ویڈیوز کے ساتھ ساتھ لگا رہا ہوں وہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل اگر کسی کو بروشیرز کی صورت میں دینی ہو لے دی ہو تو وہ میرے جی میل ایڈرز کے اوپر مجھ سے میل کر کے لے سکتے ہیں میں انشاءاللہ اس کو جی میل کے اوپر پروائیڈ کر دوں گا میرا مقصد زیادہ زیادہ آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے وہ آپ لوگوں کے اوپر ہے میرا مقصد صفر سے یہ ہے کہ آپ کا پیسہ ڈی ویلیو ہونے سے بچے اور آپ جو مارکیٹ کے اندر جو سینیریو چر رہا ہے اس کے مطابق آپ فیصلہ کر سکیں تو چھوٹیز ویڈیو تھی امید ہے کہ پسند آئیے ہوگی چنل کو سبسکرائب کرنا مرمولیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زدہ مات